عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ وعدی شریف کے رابع ہیں پیارے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر رکھی گئی ہے ایمان ایمان کے بعد نماز نماز کے بعد زکاة زکاة کے بعد روزہ رمضان شریف کا اور پانچ سوہ رکن حج بیت اللہ شریف تو اسلام کے پانچ بنیادی ارکان میں سے ایمان کے بعد پہلا عمل جو ہے وہ نماز کا ہے نظام عبادات میں سے اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث تو دل پر لکھ لیں نبی پاک نے فرمایا قُرَّتُ عَيْنِ فِي الصَّلَاةِ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے اور جب مسجد میں آزان کا وقت ہونا تو مقتدی کہتے ہیں موزن کہاں گے آزان پڑے موزن آ جائے تو نمازی کہے گا امام صاحب کہیں گے بھئی آزان کا وقت ہوگا آزان پڑ دو میں نے حدیث شریف میں پڑھا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت بلال کو آزان کا حکم دیتے تھے تو یوں نہیں فرماتے تھے آزان پڑ دو حضور کیا فرماتے تھے یہ حضور کے وہ ارشاد مبارک جو آقا کریم کی زبان اقدس سے نکلے ہیں ان میں بڑی مزہ بڑی حکمت ہے سرکار فرماتے تھے ارہنا بسالات یا بلال بلال نماز سے ہمیں ٹھنڈک پہنچا نماز سے ہمیں ٹھنڈک پہنچا اس کا مرادی معنی ہے کہ آزان پڑے گا تو نمازیں آئیں گے جماعت ہوگی ٹھنڈک ملے گی مسلمان دل کا چین دل کا قرار وہ نماز کے اندر ہے ہمیں ایک مہم چلانی چاہیے ایک نشہی دس بندوں کو نشے پہ لگاتا ہے ایک سگرٹ پینے والا پاس بیٹھنے والوں کو سگرٹ پہ لگاتا ہے ایک نشہی پاس بیٹھنے والوں کو نشے پہ لگاتا ہے افسوس پوری گلی میں سے ایک ہی نمازی آتا تھا اکیلہ ہی آرہا ہے اکیلہ ہی جا رہا ہے میں بھی اپنے آپ سے سوال کروں آپ بھی سوال کریں برائی کتنی تیزی سے پھیلانے کے لیے لوگ کام کرتے ہیں ایک نشہی دس کو نشہی بنا گیا ایک نمازی دوسرا نمازی نہ بنا سکا ہمیں ایک کوشش کرنی ہے محنت کرنی ہے کہ ہم خود پانچ وقت پک کے نمازی بنیں اور نمازی بننے کے بعد پھر اپنے اپنے گھر سے یہ کام شروع کریں گھر میں نماز کا محول لائیں گھر میں قرآن پاک کی تلاوت کا محول لائیں پھر اس کے بعد اپنے دوست عباب کو نمازی بنائیں کہنا ہمارا کام ہے کوئی نہیں مانتا پھر وہ ذمہ دار ہے کم از کم قیامت کے دن آپ کا نام تو لکھا جائے گا نا ان لوگوں میں یہ وہ لوگ ہیں جو دین کی دعوت دینے والے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کو نماز کی دعوت دیتے تھے ہمیں کہتے رہنا چاہیے کہتے رہنا چاہیے سیانے لوگ کہتے ہیں پتھر پہ ایک پانی کا قطرہ روزانہ ایک ہی جگہ گرتا رہنا پتھر میں بھی سراغ کر دیتا ہے بھئی ہم کہتے رہیں کہ نماز پڑھو بھئی نماز پڑھو بیٹا نماز پڑھو بیٹی نماز پڑھو بھائی نماز پڑھو تو جب نماز کی تلقین و ترغیب کریں گے تو انشاءاللہ العزیز اللہ رب العزت کرم فرمائے گا آپ کی دعوت کی برکت سے لوگ دین کی طرف آئیں گے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنی عملی زندگی کو بہتر بنانے کی توفیق دے آج کے درس کا خلاصہ یہ ہے کہ ہماری تباہی ہماری بربادی بے برکتی کی اصل وجہ ہماری بے عملی ہے بے عملی حلال حرام کی ہم تمیز نہیں کرتے جائز نا جائز کا ہم فرق نہیں کرتے جو چیزیں فارض ہیں ہمارے اوپر ہم ان کی پروانی کرتے اصل زندگی جو ہے وہ تو وہ زندگی ہے نا جو اللہ رسول کے حکم کی اطاعت اور اتباع میں گزر جائے اصل زندگی وہ ہے اللہ مجھے اور آپ کو وہ زندگی عطا فرمائے جس زندگی کا ذکر قرآن میں کیا گیا حیاتِ طیبہ اللہ تعالی سے دعا مانگتے ہیں اے رب کریم جو کوئی سنا سمجھا اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما وآخر دعوانا علی الحمدللہ رب اللہ موسیقی